وہ اجنبی پاٹ پر کالے کالے بادل گھر آئے تھے ہوا میں نبی اور تھنڈک تھی اسے ایسا موسم کی امید نہیں تھی بادل تو اچھانک ہی آئے تھے اور چھا گئے تھے وہ اپنی پسند من پسند کی تارے خریدنے کھان بابا کی دکان پر خاص طور سے آئی تھی کھان بابا اب کافی بھوڑے ہو چکے تھے مگر بیتے مہینے اور سال ان کے ہوتو میں سے ایک مہربان مسکراہت نہیں چھین سکے تھے یہ ان کی سکسیت کی خاصیت تھی وہ جیسے ہی وہاں پہنچی بارس نے گھیل لیا اسے بارس سے اسک تھا مگر آج پہلی بار ایسا ہوا تھا کہ وہ کچھ پل کے لیے پریشان ہو گئی اسے کتابیں بھیگ جانے کی فکر تھی میری گڑیا رانی آئی ہے وہ خوش ہوئے اب کے بہت دن لگا دیئے جی جی ہاں وہ اتنا ہی کہہ سکنے انہیں کتابوں کی لسٹ تھما دی ادھر بیٹھ جاؤ میں کتاب لاتا ہوں خان بابا نے اسٹور پر کپڑا مارتے ہوئے اشارہ کیا وہ چپ چاپ بیٹھ گئی اور سوچنے لگی وہ بہت چھوٹی عمر سے اس دکان پر آ رہی تھی جوان ہوتے ہوتے فرکشف اتنا پڑا تھا کہ اب وہ پریوں کی کہانی کی جگہ جندگی کی کھٹی مٹی حقیقتوں نے لے لی تھی مگر اس کا ریڈنگ شوق وہی تھا وہ اپنی سوچوں میں گم تھی کہ ایک اثر دار آواز نے اسے چوکا دیا یہ لی جے چائے دو گہری براؤن آنکھیں اسے کھلوز بھری نجروں سے دیکھ رہی تھی وہ اس اوچھے کت کے نوجوان اجنبی کو دیکھ رہی تھی وہ اسے یوں دیکھ رہا تھا جیسے برسوں سے جانتا ہو مگر وہ اسے بلکل نہیں جانتے تھی اس نے چہرہ گھما کر دوسری طرف دیکھا تو وہ ہس پڑا خان بابا نے ہی بھیجوائی ہے چائے لے لوگ صدرہ ویٹی اور یہ تمہاری کتابیں تب ہی خان بابا بھی آ گئے اس نے چائے کا کپ پہلے تھاما اور دوسرے ہاں سے شوپر لے لیا میں چائے پینے لگی بارز بہت تیز ہو گئی تھی میں چائے کے ساتھ بڑی دلچسپی سے باہر کا منجر دیکھ رہی تھی میں اجنبی تھوڑے فاصلے پر ریک سے کچھ کتابیں نکال رہا تھا اور بیج بیج بر اس پہ نجرے بھی ڈال رہا تھا وہ اس کی طرف نہیں دیکھ رہی تھی مگر اس کی نگاہوں کی تپش محسوس کر رہی تھی اب چلوں گا اچانک صدرہ کو اس کی آواز سنائی دی وہ خان بابا سے اجازت طلب کر رہا تھا اس نے پلٹ کر دیکھا ارے اتنی تیز بارش میں کہاں بھیگتے پھرو گئے کچھ دیر ٹھہر کر چلے جانا بابا نے فکر زاہد کی ان بارشوں سے تو میری پرانی دوستی ہے وہ دھیرے سے ہز دیا اچھا ایسا کرو صدرہ بیٹی کو بھی اس کے گھر تک چھوڑ جانا بابا نے بینہ صدرہ سے پوچھے اجنبی کو آرڈر دیا تو صدرہ اپنی جگہ قسمسا کر رہ گئے خان بابا میں کچھ چلی جاؤں گی اس نے فورا انکار کیا اتنے میں خان بابا نے اپنی چھتری کھول دی اور دونوں کی طرف بڑھا دی اب اور انکار کی کنجائش نہ تھی وہ مجبورا ان کے ساتھ ہو گئی اجنبی کے ہوتو پر ایک سریر سی مسکراہت چپک گئی تھی میں اسے چلتے ہوئے اچانک ٹھٹک کر رک گیا پھر وہ چلتے ہوئے اچانک ٹھٹک کر رک گیا کہ شاپر مجھے دے دیں بوجھ لگ رہا ہوگا وہ بولا تھا صدرہ نے اپنی چیکٹ کی جپ کھول کر شاپر اندر رکھا تھا اور جپ بند کر لی تھی جس کی وجہ سے وہ خود کو ان ایزی فیل کر رہی تھی اجنبی کو اس کا احساس ہو گیا تھا تب ہی آفر کر دی تھی وہ اسے دیکھتی رہ گئی ساپر اسے تھما دیا تھا میرا نام سہجیب ہے وہ خاموشی توڑنے کو بتانے لگا وہ لگتار خاموش تھی کچھ دیری بعد اس کا گھر قریب آ گیا زیادہ دور نہیں تھا وہ خود ہی اس کے گھر کے سامنے رک گیا تھا آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ میں یہاں رہتی ہوں وہ بری طرح چوکی تھی کیونکہ اس نے اسے اپنا ایڈرس تو بتایا ہی نہیں تھا جی میں جانتا ہوں اس لیے نہیں پوچھا اتنا کہہ کے اس نے خسفہ سوپر اسے تھمایا اور آگے بڑھ گیا سام ڈھل رہی تھی روشنیا جل اٹھی تھی یہ اچھا خاصا بڑا علاقہ تھا مین روڈ پر ایک کار دوڑ رہی تھی پرنٹ سیٹ پر زوار سا بیٹھا تھا جبکہ اس کے پیچھے مراث سا بیٹھے ہوئے تھے ایک دو بار تیز رفتار پر انہوں نے زوار سا کو ٹوکا بھی تھا مگر وہ گرم زوان خون تھا رگ رگ میں تیزی بھری ہوئی تھی اوپر سے بے پناہ دولت نے اس کو مگرور بھی بنا رکھا تھا پندرہ منٹ کے بعد گاڑی کچھے علاقے سے کھیت کھلیانوں کو پار کرتے ہوئے تیزی سے حویلی کے سامنے جا کر رک گئی تھی گیت کھوننے سے پہلے چوکی دار نے چھوٹے سے ہول سے باہر چھاک کر اتمنان کیا تھا ہی مالک آ گئے گاڑی اندر پورچ میں کھڑی کر کے زبار سا نے نیشے اتر کر چاہ بھی چوکی دار کی طرف اچھا لی گاڑی کو کل کے سفر کے لیے تیار رکھنا پیٹرول ٹائر وغیرہ چیک کر لینا جو خک مالک چوکی دار نے عدب سے سر جھکا دیا اس کے بعد زبار سا مراج سا کے پیچھے پیچھے چل دیا کچھ دن زمینوں کو اور بھی دو سارا کام ملاجموں پر نہیں چھوڑا جا سکتا مراج سا نے دب دبے والے انداغ میں زبار سا سے کہا جی بابا فکر نہ کرے میں لیتا ہوں منسی کریم سے سارا حساب کتاب جلدی ہی میں جانتا ہوں کہ ایک دو دن بھی خبر نہ لے تو کستکار سر پر چلت آتے ہیں زبار سا نے آرام سے جواب دیا تو مراج سا مسکرا دیئے یہ اکڑ یہ ترناتن ان کے خاندان میں نسلوں سے چلا آ رہی تھی آلیہ بیغم اپنے شوہر اور بیٹے کو زنازہ خانے میں آتا دیکھ کر مسکرائی زنان خانے میں آتا دیکھ کر مسکرائی تھی سلام اممہ زواہ سانے اممہ کے سامنے سر جھکا دیا اور انہوں نے اپنے جوان بیٹے کا ماتھا چون لیا میرا گبرو جوان جیتا رہے میں دعا دے کر خوش ہو رہی تھی کیا بھرپور جوانی آئی تھی بیٹے پر کت کاٹھی میں پاپ سے بھی نکلتا ہوا تھا سبانہ جلدی سے کھانا لگوا دے سب مل کر کھاتے ہیں آلیا بیگم نے اپنی خاص ملاجمہ کو آواز لگائی جتنی دیر میں ملاجمہ نے کھانا لگایا اتنی دیر میں باپ بیٹا مہتھ ہو کر دسترخان پر موجود تھے کورما بریانی کواب تندوری روڈی دودھ کی خیر گازر کا حلوہ وغیرہ پیٹ بھر بھر کر کھایا گیا اور ڈکارے لی گئیں تارہ کا یونیورسٹی میں پہلا دن تھا ایک توہ گاؤں کی لڑکی شہر کے چال چلن سے انجان تھی دوسرے یونی کا محول دوسرے یونی کا محول اور رنگ ڈھنگ اس کے لئے حیران کرنے والا تھا بھات بھات کی فیسنیبل لڑکیوں کی جھرمٹ میں وہ خود کو بیک ورڈ اور خاصی پرانی محسوس کر رہی تھی لمبی سی چادر میں لپٹی وہ اس کے لئے ایک تماشا بنی تھی حالی کی پڑھائی لکھائی میں وہ ٹوپر تھی مالو دولت اور ذات کے معاملے میں بھی وہ اچائیوں پر تھی مگر یہ شہر تھا جہاں پیسے کے علاوہ بھی بہت کچھ دیکھا جاتا تھا اوڑنا پہننا بات چیت ہوشیاری چالاکی اور موقع پرشتی وغیرہ یہ تو یہاں چمکتی نمکتی لڑکیوں کو دیکھ کر ہی چکرا گئی تھی ایک سے بڑھ کر ایک خاتون دلکش انداز لیے لڑکیاں موجود تھی گاؤں میں اس کے غسنے کے خوبصورتی کے گانے گائے جاتے تھے وہ ہر نظر میں چودی کا چاند تھی مگر یہاں روشنیوں کے جنگل میں یہ چاند فی کا نظر آتا تھا اسے ماننا پڑا کی خالی خوبصورتی سے کچھ نہیں ہوتا اسے نکھارنے اور سوارنے کا آٹھ ہی سب کچھ ہے اسے یہاں چاچا حسمت کے گھر رہنا تھا جب تک اس کی تعلیم مکمل نہیں ہو جاتی میں اپنے بابا مراد سا کی لادوی بیٹی تھی اسے اپنی زد پر یہاں پڑھنے کی اجاجت تو مل گئی تھی مگر ہاشٹل میں رہنے کی اجاجت نہ تھی یہاں گھر پر چاچا حسمت اور ان کا بیٹا سر پر آج اچھی طرح اس پر نظر رکھ سکتے تھے اس نے بھی سوچ لیا تھا زندگی کو ایک مرتبہ بھرپور طریقے سے جینے کی کوشش کرے گی انھی سوچوں میں گم اسے احساس ہی نہ ہوا کی وہ کسی شرارتی گروپ کی نجروں میں ہیں سب لڑکے اور لڑکیاں اسے خس ہس کر دیکھ رہے تھے اس کی ڈریسنگ نے ان سب کا دھیان اپنے طرف کھیجا چلو بھائی اپنا نام بتاؤ ایک لڑکے نے اس کے سامنے آ کر انگلی اٹھائی تو وہ گھبرائی نجروں سے اسے دیکھ کر رہ گئی پھر سملی ستارہ مراد شاہ وہ کمزور آواز میں بولی چلو شروع ہو جاؤ لڑکے نے سرارت بھرے انداز میں آرڈر دیا باقی لڑکے لڑکیاں مسکرا رہی تھیں اس کا مزاک اڑایا جا رہا تھا وہ رو دینے کو تھی ہوت پڑھڑا رہے تھے یہ منظر کچھ فاصلے پر کھڑے احترسان بابر نے دیکھا تو چوک گیا یونی کا سب سے خراب اور دل فیک لڑکا آمیر اپنے گروپ کے ساتھ اس معصوم سی لڑکی کی ریکنگ کر رہا تھا بابر ایک دم آگے بڑھا یہ کیا ہو رہا ہے بابر کی آواز پر آمیر کو یوں لگا جیسے کڑوا بادام موہ میں آ گیا ہو اس نے ایک تیچھی نظر بابر پر ڈالی یہ تمہاری پرومنم نہیں ہے جاؤ یہاں سے کیا آپ کو پریشان کیا جا رہا ہے بابر نے آمیر کی بات کا جواب نہ دیکھے ڈائریکٹ ستارہ سے پوچھا جی جی ہاں اس کی روکی ہوئی حساس واپس آئے میرے ساتھ چلے میں آپ کو کلاس سمجھا دیتا ہوں بابر کا لحظہ بہت نرم تھا میں فورا نور کے ساتھ جانے کو تیار ہو گئی مگر ٹھٹک کر رکنا پڑا کیونکہ بابر اس لڑکے آمیر سے کہہ رہا تھا آئینا اگر تم نے اس طرح کی حرکت کی تو میں تمہاری ریپورٹ سر عمران سے کر دوں گا اس کے بعد تمہارے ساتھ کیا ہوگا تم اچھی طرح جانتے ہو جاؤ جاؤ یہ دھمکی کسی اور کو دینا آمیر نے کہا مگر بابر رکا نہیں ستارہ کو لے کر کلاس روم میں آ گیا کلاسز کا پورا سیڈول کل تک بن جائے گا یہ دائیں طرف نوٹس بورڈ ہے وہاں سے دیکھ کر نوٹ بک میں لکھ لیجئے گا میرا نام بابر ہے فائنل یئر میں ہوں آپ کو کسی طرح کی مدد چاہیے تو میں موجود ہوں بابر اسے سمجھا کر مسکراتا ہوا چلا گیا سکن سوچوں میں گوں ہوں لگتا ہے یہاں آ کر تمہارا دن نہیں لگ رہا پرینے ٹوکا وہ دیکھ رہی تھی کہ ستارہ کچھ نکچڑی سی لڑکی ہے اسے یہاں آ کر گھنے ملنے میں بسواری کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے پہ ہر بات میں منمانی کرنے کی عادی تھی مگر چاچا حضمت کے گھرانے میں چاچی آبدا کا ہی بول بالا تھا پہلے پہل تو انہیں ستارہ کھلی تھی لیکن جب چاچا حضمت نے زتایا کہ وہ بہت مالدار لڑکی ہے تو وہ اسے رکھنے پہ راضی ہو گئیں حضمت مراززہ کے چھوٹے بھائی تھے یہ تو مراززہ کا اسی سہر میں اپنا مکان تھا مناسب نہ تھا اس لئے حضمت پر بھروشہ کر لیا تھا حضمت کی بی بی آبدا ایک لاججی عورت تھی اس نے سوچا اگر اس کے بیٹے سرفراز کی شادی ستارہ سے ہو جائے تو اس کے نام کی بڑی دولت پر اس کا قبضہ ہو جائے گا مگر پریشانی یہ تھی کہ ستارہ کو سرفراز ایک آگ بھی نہیں بھاتا تھا اس کے باوجود سرفراز نے حمد نہیں ہاری وہ اسے رجھانے میں لگا ہوا تھا وہ ایک نکمہ انسان تھا بڑی مشکل سے اس نے میٹرک پاس کیا تھا اب سرفراز کی بیٹی اب سرفراز کی چھوٹی بہن فری ستارہ کو اپنے بھائی کے لیے راجی کرنے میں لگی ہوئی تھی سوری فری میرا اس وقت بلکل بھی بہاچاری کو دن نہیں کر رہا ہے میں کچھ دیر سونا چاہتی ہوں آج پہلا دن تھا تو مجھے تھکاور بھی بہت زیادہ محسوس ہو رہی ہے ستارہ نے صاف صاف کہہ دیا کوئی بات نہیں پھر کسی دن آؤٹنگ کا پروگرام رکھ لیں گے تو مارام کرو پھر فری اسے تھپک کر مہر نکل آئی پہ سیدھی آبدہ بیگم کے پاس آئی تھی اس کا موڈ بہت خراب ہو رہا تھا کیا بات ہے موہ پر بارہ کیوں بج رہے آبدہ بیگم نے محبت بھرے انداز میں اپنی لادگی سے پوچھا وہ موہ بنا کر صوفے پڑھے رو گئی تھی پتہ نہیں نواب جاتی اپنے آپ کو کیا سمجھتی ہے بجاجی نہیں ملتے میں ناغوار انداز میں بولی تھی ہوا کیا ہے انہوں نے سمر کا بیٹھتے ہو پوچھا امی وہ خود کو کسی توپ چیز سمجھتی ہے میں جتنا اس کے آگے بچھ رہی ہوں وہ اتنا ہی اکڑ رہی ہے امی یہ کوئی آخری لڑکی تو نہیں ہے پری بہت ناراض دکھ رہی تھی کہتی تو تم ٹھیک ہو مگر جب میں کہتی ہوں کہ زباد بھی اس دنیا کا آخری مدل نہیں ہے تب تم ہی میری بات نہیں سمجھتی ہو اس کے پیچھے پاگل ہوئی ہو ماں کی بات پر فری نے کاسر جھگیا وہ سچ تھا اس کے دل کے اس کے دل کے کورے کاغت پر صرف اور صرف زبار کا نام دکھا تھا زبار جب بھی آتا تھا اس کی دھڑکنیں شور مچانے لگتی تھیں گاؤں میں گاؤں سے شہر آ جانے کے بعد بھی وہ اسے نہیں بھولی تھی یہ بات آبدہ کو معلوم دی مگر حسمت کو نہیں معلوم تھا کبھی کبھی زبار آتا تھا تو فری کے دل کی کلیاں کھل جاتی تھی زبار خود بھی اپنے دل میں اس کے لئے دلچسپی رکھتا تھا بھر سب کیسے ہیں مجھے بہت سب کی یاد آتی ہے یا تو میں یہاں تو میرا جی ہی نہیں لگتا فری نے کہا زبار اُس دن آیا ہوا تھا دونوں ڈرائنگ دوم میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے ستارہ اپنے کمرے میں بیٹھی اسٹڑی میں بھی زی تھی اچھا تو کس کس کی یاد ستاتی ہے کیا ہم بھی ان خسنشیروں میں سامل ہیں زبار سانے شوک لحظے میں کہا تو وہ اکدم سٹ پٹا گئے کوئی زواب ہی نہ بن پایا بھر نگاہیں جھکا کر رہ گئی زبار کو اس کی عیدہ یا خاموشی اچھی لگی تھی پھر بھر ہر ہفتے اس کی خاطر آنے لگا تھا عادت چاہتی تھی کہ عدلے بدلے کی شادی ہو جائے زبار سا کو تو فری پسند تھی مگر ستارہ سر پراز وہ بلکل گھات نہیں ڈال دی تھی اس لئے معاملہ لٹکا پڑا تھا ادھر آلیا بیگم ہفتے بھر میں ہی اپنی چہیتی لائلی بیٹی کے لئے اداس ہو گئی تھی اس لئے مراد سا سے شہر والے مکان میں رہنے کی فرمائش کر دی تھی دو چار دن دیور بھابی کے یہاں رہنے کے بعد میں اور ستارہ اپنے گھر میں شپٹ ہو جائیں گے جب تک اس کی پڑھائی پوزی نہیں ہو جاتی میں یہی شہر میں رہنا چاہتی ہوں اس کی باتیں سن کر مراد ساہ حج دیئے تھے باولی ہوئی ہو کیا یہ سارا کاروبار زمین کا حساب کتاب اور بہت سے بکھیڑے ہیں انہیں کون نفٹائے گا سمجھا کرو بچی وہاں آرام سے رہ رہی ہے کبھی کبھی جانے میں کوئی حرض نہیں ہے مگر مستقل وہاں رہنا ممکن نہیں ہے مراد ساہ انہیں صاف انکار کر دیا پھر دو دن بعد خود ہی انہیں لے کے شہر چل دیئے بیٹی سے ملنے کے لئے زبور ساتھ ساتھ تھا وہے سب جب شہر پہنچے تو وقت تو اس وقت چیتارہ یونیورسٹی میں تھی پری آلیا بیگم سے لپڑ گئی آہ میری پیاری تائی امہ آئی ہے بھاگ جاگ گئے ہمارے تو میں بہت زیادہ یاد کرتی ہوں آپ سب کو اس کا پیار دیکھے آلیا بیگم حضی پگلی اگر یا ستاتی تو آ جائے کرو نا گاؤں ملنے کے لئے یہ زبور تو ضرورت سے شہر آتا ہی رہتا ہے تم تو جانتی ہو یہاں بھی ہماری کئی دکانے کے رائے پہ چل رہی ہے جس کا دن کسی دن آ جانا زبور کے ساتھ میں آرام سے اور آرام سے رہنا اپنی سہلیوں سے ملنا میں آلیا بیگم کی بات سن کر خوش ہو گئی زبور ساہ سامنے بیٹھا تو اسے دلچسپی سے دیکھ رہا تھا اس کے چہرے پر سرکھی دوڑ گئی کھانے کے بعد چائے کا دور چلا تھا اور باتوں کا رکھ سنجیدہ ہو گیا تھا اصل میں پچھلے کچھ دنوں سے ساتھ کے گاؤں والے زمیدار آفتاو آلم نے پانی ٹوک دیا تھا اور نووت جھگڑے تک پہنچ گئی تھی گولیاں بھی چل سکتی تھی یہ بات عام تھی کہ اکثر ادھا ادھا کے لوگ مارے جاتے تھے بھائی جان روز روز کے جھگڑوں سے اچھا ہے کہ آپ شہر آ جائیں بے دیساری جا جات اور یہاں آ کر سکون سے رہیں میں بھی تو رہ رہا ہوں حسمت نے بڑے بھائی مراہ سا کو مشوارہ دیا مجھے یقین نہیں آتا تم میرے بھائی ہو میرا خون ہو ارے ہم برسوں سے وہاں راج کر رہے ہیں ہماری زمینیں سونا اگلتی ہیں بہت سے لوگ ہم سے جڑے ہیں ہمیں ان کا بھی خیال رکھنا پڑتا ہے ہم اپنی جڑے خوت کر کیا زندہ رہ سکیں گے تمہیں شہر مبارک ہمیں ہمارا گاؤں پیارا مراہ سانے نراز ہوتے ہوئے بھائی کو گتسے سے دیکھا حسمت خاموش ہو گئے مگر آبدہ خاموش نہ رہ سکی بھائی صاحب آبتا والم پہلے بھی زبار پر حملہ کر چکا ہے یہ تو قسمت اچھی تھی کہ ہمارا بچہ بچ گیا جہاں جان کے لالے پڑ جائیں خطرہ ہر وقت سر پر مڑلاتا رہے اس جگہ کو چھوڑ دینا ہی اکلمندی ہے آبدہ کی بات آلیہ بیگم کے دل کو لگی تھی بیٹا انہیں دولت سے زیادہ پیارا تھا اس لئے ہامی سے ہلانے لگی مگر مراہ سا بھڑک اٹھے ہم بجدل نہیں ہیں جب وارسہ کا بدلہ اس کے چار آدمی مروا کر لے چکے ہیں ہمارا دب دبا ہے روب ہے کوئی آنکھ اٹھا کر دیکھنے کی حمد نہیں کر سکتا ہم سان سے جیتے اور سان سے ہی مریں گے مگر اپنے گاؤں نہیں چھڑیں گے مراہ سا اور بھی بھڑک اٹھے ہسمہ سانے بیوی کا ہاتھ دبا کا چھپ ہو جانے کا اشارہ کیا تو وہ خاموش ہو گئیں سمجھداری اسی میں تھی ویسے ان کا مقصد پورا ہو چکا تھا بھائی آلیہ بیگم کو بیٹی کی جان کا احساس دلا کر یہاں شہر پر رہنے پر مجبور کرنا چاہتی تھی تاکہ زبوار اور فری کا رشتہ جوڑنے میں کوئی پریشانی نہ ہوں یہ ان کا خواب تھا جسے پورا کرنے کے لئے وہ ہر ممکن کوشش کر رہی تھی اے تشام بابر اپنی یونیورشٹی یونین کانسلنگ کا لیڈر تھا کریکٹر کا مجبور بھی تھا اس کے اچھے بہیور کی سبھی تاریف کرتے تھے اس کا تعلیمی ریکارڈ بھی بہتر ساندار تھا میں اپنے استادوں کا پسندیدہ شاگر تھا لیکن آمیر سے اس کا پرانا جھگڑا چلنا تھا وضع یہ تھی کہ آمیر بہت امیر باپ کا بیٹا تھا اسے اپنی امیری پر گھمن تھا مگر یونیورشٹی کے الیکشن میں آمیر بابر سے ہار گیا تھا تب ہی سے بابر اسے ایک آنکھ نہیں بھاتا تھا ستارہ کے معاملے میں جب بابر نے ٹانگڑائی تو وہ اور پڑھا گھتا یہ اس کی بیجتی تھی جسے اس نے انتقام بنا لیا تھا اور موقع کی تلاص میں رہتا تھا کہ کم اسے نیچہ دکھائے جائے بابر ایک ریٹائر فوجی تاہیر صاحب کا شریف بیٹا تھا تاہیر صاحب کے دو ہی بیٹے تھے ایک بابر اور دوسرا ساجیب ساجیب بھی فوج میں تھا جبکہ بابر اپنی تعلیم پوری کر کے اپنا کارو بار سنو کرنے کا ارادہ رکھتا تھا ماں باپ نے دونوں بیٹے کو اپنی مرجی پر چھوڑ رکھا تھا کیونکہ وہ بہت نیک اور شریف بچے تھے دو چار دن کے بعد صدرہ دوبارہ خان بابا کی دکان پر گئی تھی وہ خاص طور سے جاننا چاہتی تھی کہ وہ لڑکا ساجیب کون ہے اور اسے کیسے جانتا ہے آل دھوک کھل کر نکلی تھی بے سلام کرنے کے بعد ان کی چھتری ان کی طرف بڑھاتے ہوئے بولی بابا بے ساجیب تو کچھ عجیب سا لگ رہا تھا پاگر فت تو بھیگتا ہوا گیا چھتری مجھے دے گیا ارے بیٹا تو اس میں ایسی کون سی برائی ہو گئی بے تمہیں ذرا سا بھی بھیگتے نہیں دیکھنا چاہتا ہوگا بابا مسکر آئے میں نے انجان سمجھ کر اسے ایک پیالی چائے تک کی دعوت نہ دی کیا سوچتا ہوگا وہ میرے بارے میں کتنی بد اخلاقوں ہوں اب ملے گا تو اس کو گھر لے جاؤں گی بی جان سے ملواؤں گی اس نے روک کر گہری ساس لی تو چلیے لے چلیے اپنے گھر کا بندہ حاضر ہے پیچھے سے آواز آئی تو وہ چوکی پلٹ کا دیکھا سامنے وہی کھڑا مسکر آ رہا تھا ساید پہلے سے ہی وہاں موجود تھا مگر صدرہ نے باتوں کی جھوک میں اس کی طرف دھیان نہیں دیا بیٹا یہ ساجب ایسا ہی ہے اپنے لیے کم اور دوسروں کے لیے زیادہ سستا ہے اب یہی دیکھ لو اسے پتا چلا کہ میں بیمار ہوں تو یہ مدد کرنے چلا آیا تمہیں تو معلوم ہیں اوپر والے نے مجھے اولاد نہیں دیکھ جو سہارہ بن دی اللہ اس کی عمر بڑی کرے بابا کے لہجے میں ساجب کے لیے بہت پیار تھا اس نے ایک گہری نجر اس پر ڈالی وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا نجروں کا یہ ٹکرا دل میں اتھل پتھل مچا گیا وہ اس کی خوبصورت آنکھوں میں جیسے دوب سی گئی اس کی آنکھوں میں اتنی گہرائی تھی کہ دوبنے والا کبھی نہ ابرے وہ ان دونوں کی دوسری ملاقات تھی مگر وہ جت کر کے اپنے گھر لیے جا رہی تھی راستے میں ہی ایک جگہ اوچے سے گھر کے سفید گیٹ کی طرف اسارہ کرتے ہوئے ساجب نے اس سے کہا یہ میرا گھر ہے دوری وہ اس نام پر علج گئی وہ اس سخص کو نہیں جانتی تھی مگر یوں لگتا تھا جیسے برسوں سے وہ اسے برسوں سے جانتا ہاں اس کی آنکھوں اس کا لحظہ اس کی آنکھ اس کی لحظہ اس کی پرانی پچار بتاتا تھا جبکہ دماغ پر بہت زود دینے کے باوجود اسے یاد نہیں آرہا تھا کہ وہ اسے کب اور کہاں مل چکی ہے ارے یہ ہے آپ کا گھر تو پھر اتنی دور میرے لئے تکلیف کیوں کی میرا گھر تو کافی آگے ہے آپ اس روز میرے ساتھ چرے آئے تھے بس آپ کی سے بولی تھی بس دل نے کہا تھا کہ گھر تک پہنچانا ہے جانتی ہو تمہیں خوابوں میں رہنے والی لڑکی ہو ورنہ ہمارا سامنا تو بار بار ہوا ہے میں نے کئی بار تمہیں سامنے کے پارک میں لوگوں کے سکیچ بناتے ہوئے دیکھا مگر تم تو گمسم بس اپنے آپ میں مست رہ دیوں شاید تم اپنی ماما کو بہت یاد کرتی تھی باکہ جکراتے ہی صدرہ کے چہرے کا رنگ بدل گیا اس نے ایک دم مو فیر لیا آہ یہ سکس کو میری روح کے گھاؤ جاننے میں میں بھی دسٹس بھی رکھتا ہے اسی روائے سے گھبرا کری تو میں نے سب سے الگ تھلگ ہو گئی تھی میں سوچ رہی تھی اس کے اندر جوار بھاٹا چلنا تھا ایک آکس سے اس کو اندر ہی اندر جسلا آ رہی تھی معاف کرنا اصل میں مجھے اپنے گھر نہیں جانا میں پھر ملتی ہوں سوری میں اپنا ارادہ بدل کا تیجی سے آگے بڑھ گئے ارے ساجیم اتنا ہی کہہ سکا یہ عجیب سی لڑکی اس کے لیے آج بھی پہلی تھی میں سمجھ گیا تھا کہ اس کا اچھا خاصا موڑ اچانک کیوں بگڑا تھا موسیقی